لیکن جو لوگ جاتے ہیں وہاں مزارات پر حاجت مانگنے کے لیے نہیں جانا چاہیے کہ ہم گولے شریف جائیں گے جناب ہم پیرمیر علی شاہ صاحب سے یہ حاجت مانگیں گے بغداد شریف جائیں گے تو غوث پاک سے یہ مانگیں گے داتا صاحب سے یہ مانگیں گے مہین الدین اجمیری سے یہ مانگیں گے یہ بات غلط ہے یا امام جعفر صادق کے وہ پوریاں دیتے ہیں نظر نیاز دیتے ہیں کہ ہم نے یہ ان کے دے دیا حالانکہ نظر اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے صرف اللہ کے لیے نظر ہے باقی سب کے لیے ممنوع ہے نظر اللہ کی جو ہے وہ عبادت ہے وہ اتارنی واجب ہے اور جبکہ بزرگوں کی آپ جو نظر پہلے تو ماننا ہی ناجائز ہے پیرمیر علی شاہ صاحب نے اس پر پوری بحث کی ہے اور فاضلانہ بحث کی ہے اور آپ دے سکتے ہیں الہ کلمت اللہ فی بیان اہلا بہی ما اہلا بہی لغیر اللہ آپ کی تصنیم میں پوری بحث ہے نظر کی آپ نے کس میں لکھی ہیں یہ جو آپ نظرانہ کہتے ہیں پیروں کو یہ بھی ناجائز ہے نظر کہنا اس کو ہدیہ کہنا چاہیے نظر صرف اللہ کی ہوتی ہے یہ بھی نظر کا اللہ نے ذکر کیا ہے نظر خاص ہے اللہ کے لیے تو نظر کسی بندے کی ماننا ناجائز ہے ہاں یہ آپ کر سکتے ہیں کہ آپ پیرمیر علی شاہ صاحب کے مزار پر گئے وہاں اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ ہم تیرے ایک مقبول بندے کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اور تجھ سے مانگتے ہیں اگر یہ میرا کام پورا ہو گیا تو میں اس شخص کے لنگر میں اتنے پیسے دوں گی یا دوں گا تاکہ یہ جہاں جو غریب لوگ کھاتے ہیں مہمان آتے ہیں وہ کھانا کھائیں میں اس طرح تیری بارگاہ میں سو دیکھ دو سو دیکھ پانچ دیکھیں ایک دیکھ جو ہے اس کے پیسے یا جو کچھ بھی ہے میں پیش کروں گی یہ جائز ہے یہ ناجائز نہیں ہے لیکن پیر صاحب سے مانگنا غوث پاک سے مانگنا خاجہ مہین الدین اجمیری سے مانگنا کہ اے فلانی قبر والے میری فلانی آجت پوری کر دے یہ مشابہت بے عبدت الاؤسان ہے بتپرستوں کے ساتھ مشابہت ہے جو شریعت میں شرک ہے اور شرک گناہ عظیم ہے ہماری شریعت میں منع ہے ایسا جو لوگ کرتے ہیں ان کو توبہ کرنی چاہیے حاجت رواز صرف اللہ ہے وہاں قبر پر بھی کھڑے ہو کر اللہ سے مانگنا چاہیے